اللہ مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین کے لیے دعا مانگے گئی دعا کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کچھ لوگوں نے کہا ہے آپ کو سناتے ہیں فلسطین کے لیے آج یہاں پر دعا مانگے گئی کیا بتانا چاہیے ہیں فلسطین کے لیے ہم نے دعا کا احتمام کیا تھا کیونکہ ہم نے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ شہر سے پروٹس کی شکل میں ایک بڑی تعداد میں لوگ روڈ پہ نکل کر کے شانتی پروٹس کریں لیکن ہم نے دیش سے پرامینشٹر اور ہمارے پولیش ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا ہم نے اسٹیٹمنٹ سنا کی آپ اس طریقے کا کوئی پروٹس روڈ پہ کھڑے ہو کر کے نہ کریں جس سے واتاورن خراب ہو تو ہم ملک میں رہتے ہیں ہم ملک کے قانون کو مانگتے ہیں آج فلسطین کے لیے ہم نے دعا کا احتمام اس لیے کیا تھا کہ دیکھئے ہمارے پاس ہم نیتھیں ہمارے پاس سوائے اللہ کے طاقت کے سوائے کوئی راستہ بچا نہیں ہے تو ہم نے اعلان کیا تھا بہلنے کے لوگوں سے کہ آپ آئیے خاموشی کے ساتھ ہم ایک دعا کرتے ہیں اپنے رف سے پکاریں گے کہ اللہ تو مدد فرما فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ہم فلسطین کے مسلمان معصوم بچوں کی لاشے دیکھ رہے ہیں ہم ان کے پریشانیاں نہ ہوں گا پانی ہے نہ لائٹ ہے ارے جس کو ہم نے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی انیس سو سیٹالیس میں ہم نے جب جرمنی سے لوگوں کو مار کے بھگایا گیا ہٹلن نے مارا تو فلسطین نے اپنے ملک میں اپنی ملک میں ان کو جگہ دی رہنے کے لیے آج انہی کے ساتھ وہ لوگ مل کر کے نائنصافی کر رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی آخری بربریت چالو ہے بمباری ہو رہی ہے ان کے پانی کو کار دیا گیا ان کے لائٹ کو کار دیا گیا ان کے میڈکل ان کے یہاں تک ہی ایمبولنس میں جو ایمبولنس جا رہی تھی اس پر راکٹ مار دیا گیا ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جس جگہ سے ان کے کھانے پینے کے سامان جس گاڑی مار رہا تھا اس پر راکٹ سے مار دیا گیا ہم یہ چاہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالی سے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری ایسی کون سی خطائیں ہیں ہم ایسی کون سے گناہ میں شامل ہو گئے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں آ رہی ہے ہم چاہتے ہیں اللہ آپ آپ ہی کے آن سے ہماری مدد آ سکتی ہے آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں آپ پوری دنیا کے مدد کر سکتے ہیں اس کے سبق کوئی چارہ نہیں ہے ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لئے دعا کا احتوام اسی لئے کیے تھے کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ سے گڑ گڑائیں گے یا رب العالمین تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما فلسطین کے جو معصوم بچے ان کی حفاظت فرما یا رب العالمین تم ہمارے وہاں کی جو بہنیں ہیں جو بیوہ ہو گئیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما ان کے جان مال کی حفاظت مسجد اقصہ کی حفاظت فرما جو ہمارا قبلے ہوئے لئے اس لئے ہم نے اس پروگرام کو رکھا تھا ہم نے درمیان نہا میڈم بھی ہے اور محلے کے تمام ذمہ دار تھے ہم نے اس کو بہت بھی خوبصورتی اور شانتی کے ساتھ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی دعا کا احتوام پورے ہندوستان بلکہ پورے دنیا میں ہو رہا ہے اسلام علیکم دیکھئے دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ دنیا بھر سے انشاءاللہ جو دعا پلسطین کے لئے ہو گئے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر معاملوں کو بدلنے کی ذات اللہ کی ہے بہت افسوس کی بات ہے جس طرح پرائیم منسٹر کا سٹیٹمنٹ رہا یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا میں تمام مسلمان سے عالم اسلام سے بس ایک ہی اپلی کرتی ہوں کہ ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر نماز میں اللہ سے دعا کریں دنیا بھر میں مسلمان مالی حالات سے جان سے ہر طریقے سے پریشانے مسلمان ایک صوف تارگیٹ بڑھتا جا رہا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور جہاں کئی بھی ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھائے ایک دوسرے کے لئے کھڑے رہے اور ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں باقی اللہ غفور رحیم ہے اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ ربنا و تعالی نستغفرک و نتوب إلي تسلو اللہ على النبی مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانسرهم على اللہم خرد بلوتهم اللہم شتد شرنهم ومدد جمعهم وخرد بلوتهم ودمیر دیارهم وانجن بهم باشک اللہ اللہ ہمارے گناہوں کی معاف فرما اللہ ہماری خطاہوں سے در بزر فرما اللہ ہر طرح کی براہیوں سے